ایک بہت سپیشل پروگرام میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں برین بسٹ ویڈ ڈاکٹر شاردہ ہمارے خاص میمان آتے ہیں اس پروگرام میں اور پچھلے فرس ٹائم ہم نے جب یہ پروگرام کیا تھا we were talking about the galaxies and different things in the atmosphere لیکن آج بات وہی کریں گے لیکن اس کو تھوڑا سا آگے لے چلیں گے پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ لگاتار environmentalists جو ہیں وہ اپنی رونا جگہ جگہ پر جا کے رو رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سن لی رہا ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے دنیا میں اس وقت environment کی بہت زیادہ پریشانی ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں لیکن کیا جو ہمارے leaders ہیں وہ اس کی طرف دھیان دے رہے ہیں یا نہیں یہ لگ بات ہے دیکھئے جو climate کی بات کرتے ہیں وہ ہم earth کی بات کرتے ہیں لیکن جب ہم آج climate کی بات کریں گے تو آج climate کی بات کریں گے کہ atmosphere میں جو ہزاروں اور ہزاروں اور ہزاروں ہنجی rockets اوپر جا رہے ہیں ان سب کا کیا بنے گا وہ تو وہ تو گھوم رہے ہیں جی اور وہاں پہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اس وقت garbage جو ہے وہ کٹھا ہوا ہے آج بڑے دو special ہمارے guests ہیں میں نے recently پڑا تھا کہ ایک انگلینڈ والے کے اس قسم کا مطلب acumen بنا رہے ہیں جو کہ scooping جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ scoop کریں گے atmosphere میں سے جو different different fragmentation جو ٹوٹے پڑے ادھر ادھر کے ٹکڑے ہیں ان سب کو لیکن وہ اتنا بڑا level پہ ہوگا یہ مجھے امید نہیں ہے لیکن جو ہمارے special guest list ہیں جی special سواگت کرنا چاہتے ہیں ہرشل گنڈے صاحب یہ environmental engineer ہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد آنے کا اور ہماری جانی پہچانی شخصیت جس نے کینیڈا کا نام اور اپنی انڈین ڈیسنٹ کا نام بہت ہی اوپر کیا ہے کیونکہ یہ ہیں ڈاکٹر راج سائنٹسٹ ہیں یورک یونیورسٹی میں اور انہوں نے راکٹس میں ایک خاص قسم کا equipment بنا کے آئی سے کئی سال پہلے اوپر بھیجا تھا اور اس کے اوپر اور بھی کام ہو رہا ہے تو ان کا بھی سواگت کرتے ہیں ڈاک سب 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 سے پہلے ہرشل صاحب آپ ہمارے آج مہمان آئے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہزاروں راکٹس جا رہے ہیں اور سپیس راکٹس کہہ لیجئے کچھ کہہ لیجئے وہ تو وہیں گھوم رہے ہیں وہ آپس میں ٹکرا بھی سکتے ہیں ہاں جی سب کچھ ہو سکتا تو یہ جو environmental problem وہاں create ہو رہی ہے یہ real problem ہے یا اتنا بڑا atmosphere کہ doesn't matter چاہے لاکھوں اور چاہے جائے جائے پروبلم تو یہ ہمیشہ real ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہم humans ہے وہاں پہ ہم کچھرا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے earth جیسے اس cup کی طرح ایک ہے atmosphere بھی باہر اس cup کی طرح ہے اگر اس میں ہم کوڑا ڈالتے جائیں گے تو ہم پی نہیں پائیں گے بات میں سیم اسی حساب سے شروع تو ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کر کے but now it's come to a point کہ اتنے satellites اور الگ equipment بھیج رہے ہیں اور وہ وہیں پر پڑے رہتے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے کوئی نہیں جا رہا جیسے ہم کچھرا فیک دیتے کچھرے کے ڈبے میں بعد میں لانڈفل سے ہم کبھی واپس دی لاتے ہیں چلا گیا چلا گیا ویسے ہی اگر space میں وہ کھٹا ہوتے رہے تھوڑے دنوں بعد ایسے لگے گا کہ ایک چندر تو ہے مون تو رات کو دیکھتا ہے پر انیک الگ چیزیں بھی دیکھتے ہیں مون کے سامنے جو پورے مون ان کو دیکھنے نہیں دیتے ڈاکٹر راج جیسے یہاں پر جتنا گھار بھیجا اس کو یا تو جلا دیتے ہیں یا کسی اور جگہ پر اس کو مطلب کر دیتے ہیں کیا ایسا کوئی نئی structure ہو سکتا کہ جو اوپر جا رہے ہیں راکیٹس یا جو کچھ بھی ہو رہا ان کا بھی کوئی اس قسم کا structure ہو کہ وہ بھی اپنے آپ میں ختم ہو جائے نہیں رائیڈناو ابھی تو ایسا کشنی ہے کی بٹ ابھی جیسے جیسے ہرشل بھائی نے بولا کی اتنا زیادہ ایٹموسفیر میں ہمارے سیٹلائٹ چلے گئے جو کرنٹلی جو ڈیٹا ہے مور دن ٹو ساؤزن سیٹلائٹ نون جو ہیں باقی امریکہ کے کئی سپائی سیٹلائٹ ابھی انڈیا کے بھی ہوں گے تو جیسے ہم کئی بار بات کرتے ہیں کہ کئی سیٹلائٹ ایسے ہیں کی آپ جیسے چائے پیرے وہ چائے کا رنگ بھی بتا سکتے ہیں سپون کا سائز بھی بتا سکتے ہیں اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی ہے تو سیٹلائٹ تو ابھی ہر کنٹری میں یہ ہو گیا نا پریسٹیج ایشو آ گیا کی میرے اتنے سیٹلائٹ ہونے چاہیے میرے اتنے جو بڑی کنٹریز ہیں تو ابھی اس ریس میں ہر کوئی لگ گیا ہے تو ایسے کیسے ہو رہا ہے جیسے اتنے زیادہ سیٹلائٹ ہوں گے فیوچر میں جو آپ نے بولا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوں گے تو دیٹ ویل کریٹ جو ہمارا ایٹموسفیر آلڑ ہی کافی پلوٹڈ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے بھی کافی پلوشن آئے گی ہرشل جی آپ نے کہا کہ ایک کپ کی طرح ہے اس میں کودہ پڑھ رہا ہے دیکھئے ارث سب سے چھوٹا پلانٹ ہے نون ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹے ہوں کیونکہ دیارہ بلینز پلانٹس کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے لیکن جو نون پلانٹس ہیں ہمیں ایس ہیومن بینگ وہ یہ ہے کہ ارث سب سے چھوٹا پلانٹ ہے اب ایٹموسفیر تو اس کا تو کوئی انتی نہیں تو پھر کیا فکر کرنا ہی ہے ہزار دو ہزار جو ہے وہ کپ تھوڑا وہ تو اتنا بڑا چیز ہے جس کی انفینٹی ہے اس میں تو کچھ پتہ ہی نہیں وہ کہاں تھا جی اگر میں تو پیدا نہیں ہوا تھا پر میرے پیدا ہونے کے پہلے نائنٹین سیونٹیز میں ایک بار ایسے ہوا تھا کہ کوئی تو سپیش کرافٹ سپیش میں تھا اس کو کوئی پرابلم ہو کے وہ گرنے والا تھا اور پھر انڈیا کے اوپر وہ گرے گا یہ افواہ تھی ان دنوں جیادہ انٹرنیٹ نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ میرے مدر اور فادر بتاتے تھے کہ ہر روج رات کو یہ لوگ سوچتے تھے کہ یہاں نہ گرے یہاں نہ گرے یہاں نہ گرے فائنلی اٹھ فیل انٹو پیسیفک اوشن تو بیسے اگر آپ کہتے ہیں لگو کہ یہ باہر انفینیٹی تک ہے بہت یہ سارے ساتلائٹس they are connected to the earth's gravity تو کبھی بھی جب یہ رینج میں ہے اس پیڈ میں جا رہے تب تک وہ باہر ہے ٹھیک ہے ایک بار بند ہو جائیں گے then they will start falling back to earth وہ کہیں اور نہیں چلے جائیں گے تو at that point وہ کہیں پر بھی یہاں پہ بھی گر سکتے کہاں پہ بھی گر سکتے at that point we have no control یہ سمجھائیے یہ آپ نے point بہت بڑیا کیا earth's gravity ذرا ہمارے یہ درشک ہے ہاں جی وہ سارے کے سارے تو سائنٹیز نہیں ہیں آپ کی طرح انجنیئر نہیں ہیں تو ذرا earth's gravity سمجھائیے کہ earth's gravity کا کیا مطلب ہے جب راکٹ earth's gravity سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کی speed کچھ اور ہوتی ہے جیسے earth ہے we are a large planet ویسے ہم ایک ہی planet ہمیں پتا ہے جہاں پہ ہم رہ سکتے ہیں تو it's a large mass of پانی بھی ہے rocks بھی ہے mountains ہے سب کچھ ایک ساتھ ملا ہوا ہے اس وجہ سے gravitational force اس کی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے ہم سب earth پہ چپکے ہوئے اگر ہمیں یہ gravity نہ ہو تو ہم سارے float ہونے لگیں گے شاید ہم بن بھی نہ پائے humans wouldn't have been formed water نہیں رہتا سب کچھ تو same way the gravity is required to keep everything and that's an inherent property جو جس بھی planet کا mass ہوگا اس میں gravity ہوگی moon پہ بھی gravity ہے but it's very low کیونکہ moon چھوٹا ہے تو اگر اس gravity کے باہر جا کے ہمیں satellite رکھنے تو we have to go at a certain speed اس ہی وجہ سے پھر gravity کیا اگنس اس لئے کافی بڑے rocket بن کے you send the satellites out into space ایک بار space میں جانے کے بار وہ satellite cannot stay stationary جیسے earth sun کے آس پاس گھومتا ہے ویسے earth کے آس پاس ان satellites کو گھومنا پڑتا ہے at a certain speed تو جب وہ چل رہے جب ان کے اوپر electricity ہے اس میں solar panels ہوتے کافی کچھ ہوتا ہے اس سے ایک speed میں بندے ہوئے رہتے ہیں اس لئے satellite ہے جو earth کو seven times six times گھومتے رہتے ہیں اگر ان کی speed کام ہو جائے تو وہ واپس gravitation پول سے واپس parachute کے بینہ نیچے آجائیں گے اور وہ بہت speed میں آکے most of the times وہ جل جاتے ہیں in the atmosphere کیونکہ air کے وجہ سے پر کافی بار اگر وہ بہت بڑے اور اگر نہ جلے تو ہمارے اوپر گر جائیں گے ڈاکٹر راج انہوں نے space کی بات کی انہوں نے کہا space میں جو gravity ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو rocket جو ہے جب وہ gravity سے باہر ہو جاتا تو اپنی speed سے moon پہ جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتے نا unless enter آپ ان کو لے کے آئے جیسے کہ مون سے واپس آئے ہیں ان کو لے کے آئے تو واپس آئیں گے نہیں تو وہ تو گئے ان کا تو کچھ یا ویدر کے لیے دوسرے جو کہ stationery ہیں اس وقت وہاں پر تو ان کی gravity وہ کیسے stationary ہیں ان کو بولتے جیو stationary سیٹلائٹ تو جیسے جو سیٹلائٹ ویسے جیسے ہرچل جی نے بولا کی ارث کی gravitational pull ہے تو اس سے پہلے نکنے کے لیے جیسے آپ کو کلومیٹر پر سیکنڈ اس سے آپ گوم سکتے ہو اگر آپ اسکیپ کرنا چاہتے ہو دن آپ کو 11.2 کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے نکل 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 تو وہ جو سیٹلائٹ جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہمیشہ ہمیشہ دریکشن میں جاتے ہیں they never go دور سے کرتے ہیں جیسے میرا سیٹلائٹ 400 500 کلومیٹر پر ہی گوم رہا ہے 7.9 کلومیٹر مگر جو جیو سٹیشنی سیٹلائٹ جو ہمیں دوسری پردکشن دیتے ہیں وہ وہ پہ کونسٹن جو ارث جیسے روٹیٹ کر رہا اپنے ایکسز کے راؤنڈ سپیڈ پر ہمیں لگتا کھڑے رہتے جیسے ارث بھی ہماری سٹیشنری نہیں ایسے ہی سیم لیکن ہمیں لگتا کہ وہ سٹیشنری اسی وجہ سے وہ پن پوائنٹ ایکوریسی ہمیں ویدر اور جو ہمارے جو ریڈیو سیگنل اس میں ہلپ اچھا اب اگر اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ جوڑے تو جیسے میں سمجھتا ہوں سو میں سے 99 اگر راکٹ واپس آرہے ہیں وہ جل جائیں گے اگر ایک ادھا گر بھی جائے تو وہ اتنا چھوٹا فرگمنٹیشن ہوگا لیکن اتنی رفتار سے آتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں تو why human beings don't think in دوس terms نہیں دیکھو ایٹموسفیر ہمیں جو ہماری لائف ہے ایرث میں مین ریزن باقی پلینٹ پہ نہیں ہے کہ ہمارے جہاں ایٹموسفیر ہے ایٹموسفیر کی وجہ سے ہی ہمیں جو سن لائٹ بھی مل رہی ہے اچھے سی ریفلیکٹ ہو کر تو جو سیٹلائٹ آپ نے بولا اگر کہیں فیچر میں کوئی ایسا سیٹلائٹ آتا ہے اسے پروٹیکٹ کرنے کے لئے نیچرلی جیسے آپ نے بولا کہ انگلینڈ والے کچھ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے اگر آتا بھی ہے جو سیٹلائٹ ہرشل نے بتایا تا نائنٹین ہمیں پتایا کہ ایک دو راکٹ کے ٹکرے ریشیا میں بھی گرے تھے اور جگہ پر گرے تھے میں تو خیر سائنٹیس نہیں ہوں تو چھوٹی موٹی جو اکل ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں لیکن یہ بتائیے کی انوائرمنٹ کے لحاظ سے ابھی تو سمجھ لیجے پانچ ساتھ کنٹری جو ہوں وہ راکٹ چھوڑ رہے گے آنے والے ٹائم میں اگلے دس بی سال میں کم سے کم 20 پلاس کنٹری ہوں گی جو اپنے راکٹ چھوڑے گے تو راکٹ کا تو ایک سمجھتا ہوں بہت بڑا اگر لفظ use کروں مارکٹ بنجے گی پر فیوچر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے بھلے ہم جتہ بھی سوچے کہ ہم فیوچر میں کیا ہوگا پریڈکٹ کر سکتے نہیں کر سکتے وقت آگے بڑھتا جاتا ہے لوگوں کی ضرورتیں بدلتی ہے governments کی ضرورتیں بدلے گی جیسے ابھی اگر یہ ساتلیٹس اوپر جا رہے ہیں تو اگر آپ نے دیکھا تو پریوٹ ازیشن بھی ہو گیا US میں SpaceX جیسے Amazon Elon Musk سے 3-4 companies نے شروع کر دیا کہ privately جائیں گے اور پہلا requirement امریکہ نے ڈالا تھا کہ جو راکٹ جائیں گے ان کو واپس اتار کے بتاؤ گے ٹھیک ہے چلے گئے سپیس میں ڈیبری اتنا بڑھتے جا رہا ہے آپ نے sci-fi movies میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک fragment imagination ہے کہ ایک ٹکڑا کسی اور ٹکڑے سے ٹکڑاتا اور پھر وہ chain reaction میں کافی سہر destruction ہو جاتا تو جب destruction ہو جاتا ہے تو وہاں پہ الگ gases pollute ہوتے ہیں at the upper atmosphere not at ہم جہاں پہ ہے وہاں پہ oxygen nitrogen سب ہے پر the upper atmosphere کافی کم density میں الگ الگ gases ہے ان کا destruction ہو کے پھر جو بیچ میں uv rays کافی ہول بن گیا تھا australia کے اوپر ویسے اور بھی کئی problems بڑھتے جا سکتے so it is not only کی ہم ایک predict کر سکتے بر ہزاروں ایسی چیزے ہو سکتی ہے جب space پچھلے 2 million years جو 4 billion years جو earth ہے تب تو باہر صرف چندرمہ تھا پچھلے 2000 سالوں میں humans نے چندرمہ جتنا نہیں برد اس کے comparison میں کافی ساری چیزے pollute کر دیا جتنا ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم زیادہ اس سے pollute کرتے جائیں گے تو we have to think there is a problem اور the other thing is کہ کافی ساری ایسی سائلیٹ جو redundant ہے جیسے انڈیا ہے چائنہ ہے یو ایس ہے یہ سارے وہی انفرمیشن use کر سکتے پر ہر ایک کو ہے کہ میں انڈیا کے لئے سائلیٹ بھی جب وہی کام ایک یو ایس سائلیٹ بھی کری رہا تھا آپ گھر سے آفیس جائنے کے لیے ایک گاڑی سکتے چار گاڑیوں سے تو نہیں جاؤ گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں brain burst with dr sharda ہم نے کچھ دن پہلے یہ پروگرام شروع کیا تھا space research میں کیونکہ بہت ہمیں messages آئے تھے کہ سپیس کے بارے میں کیونکہ سب سے بڑی آج کل کے زمانے میں اگر کوئی curiosity ہے تو وہ صرف space کے بارے میں ہے اور space کے اوپر کوئی بھی film بنے چاہے اس میں بیٹنے آپ کا دل کرے نہ کرے وہ billion dollar بنا جاتی ہے اتنی زیادہ لوگوں میں ایک anxiety بھی ہے curiosity بھی ہے anxiety اس لیے کی کیا یہ اتنا خطرنا کہی نہ ہو جائے ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی جانے بھی چلے گئی جب راکٹ اوپر جا رہے تھے وہ نہیں جلے وہ وہ ہی پہ بست ہو گئے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے جو ہمارے space میں جانے والے لوگ تھے ان کی death ہو گئی دیکھئے جب کوئی آپ ریسرچ کرتے ہو میں ایسے سائنٹسٹ جانتا ہوں تین جنہوں نے صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس پٹیکلر چیز کا ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے اپنی جانے دے دی جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنی جان دنیا کے لیے لگا دیتا ہے تو میں تو پہلے سب سے پہلے سیلیوٹ کرنا چاہتا ہوں سائنٹسٹ کو جو اپنی جائن بلکل پرواہ نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں تو ہمارے بات سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر راج رائے صاحب بات بات چیز چل رہی ہے یہ آپ کی مہربانی سے اور طاہر گورا صاحب کی مہربانی سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا میں دھنوادی ہوں تیگ ٹی وی کا تیگ ٹی وی کے سٹوڈیو میں ہم بیٹھ کے ایک نئی انفرمیشن جو ہے لوگوں تک پچانی شروع کی ہے اور پہنچ رہی ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کی سپیس میں اس قسم کی کیونکہ آپ نے پچھلی بار کہا تھا کی آپ جہاں پر اپنے سپیس راکٹس میں اپنی جو چیزیں بنا رہے ہیں اس کے ساتھ انوارمنٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں ہاں وہ ہمارا انسٹرومنٹ is ورکنگ آن 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 جی تو اس کے ساتھ جو چیز حرشل اور آب آت کر رہے تھے پہلے تو ہماری جو بنا رہے ہیں تو سپیس ایلیویٹر کی اتنے کلومیٹر اوپر جا کر اٹموسفیر سے پھر وہاں سے لانچ کریں گے راکٹ تو پھر کیا چل رہا ہے ہم اس کو ایک سپیس ایلیویٹر بنا دیں ایک الیویٹر جیسے میں کئی باری سوچ تا ہوں کہ اس کے لیے جب ہم نے پڑکٹ بھی کیا تھا پوزیشن سری لانکا ایک تھی کینیا تو میں دب سوچ تھا کہ راو نے ایک سپیس ہیون کی طرف بنا دیا تھا کیونکہ وہ کہ تا سپیس ہے لیویٹر پر بھی کبھی بات کریں گے تو ابھی آپ کا جو کویسٹن تھا میرا کویشن بڑا سپیس کے اوپر جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ انوارمنٹ کو اس کے ساتھ کیسے جوڑ ہیں انوارمنٹ تو دیکھو اگر انوارمنٹ بلکل پلوٹ ہوگیا تو بلکل لائف ہی ختم ہو جائے گی تو جو ہماری ریسر چل رہی ہے جیسے ہم نے بولا کہ کوئی بھی سپیس کو ڈیٹیکٹ کرے کارون مون اکسائیڈ کو ڈیٹیکٹ کرے تو ہر جو بھی انسٹومنٹ ہے وہ انوارمنٹ کو کنٹینیوز کر رہا ہے کئی لوگ بلیو کرتے ہیں اس چیز میں کی سائنٹی جو ڈیٹا آرہا ہے جیسے ہماری ریسرچ نے بتایا کئی پارٹس میں کارون جا رہے ہیں ان میں جو انسٹومنٹ جا رہے ہیں وہ سائمولٹینیسلی انوارمنٹ کو بھی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے جو کئی گورنمنٹ ہماری کینیڈا گورنمنٹ اتنی فنڈنگ نہیں کر رہی بہت جیسے جورب میں بہت جیسے فنڈنگ ہوری انوارمنٹ کو کنٹرول کر ہرشل جی بات ہو رہی ہے انوارمنٹ کی کچھ لوگوں کا یہ کہنا بڑا سٹرونگ جو انوارمنٹ کی پرابلم کو پرابلم نہیں ہوتے ان کا یہ کہنا ہے کہ نیچر اپنے آپ جو ہے وہ اس کی ٹیک کر لیتی ہے آپ نے کہا تین بلین ایئر پہلے یہ ایک آگ کا گھولا تھا اس کے بعد یہ ٹھنڈا ہوتا ہوتا ہی کئی ملین چھے سو ملین پانسو چھے سو ملین تو پہلے یہ پتا ہے کہ ارث بن چکی ہوئی تھی اور ارث تباہ بھی ہو گئی تھی کسی وجہ سے پھر اس کے بعد تین سو ملین سال پہلے پھر ارث کے اوپر جو ویجیٹیشن آئی تھی پھر وہ تباہ ہوئی سکسٹی سکس ملین پہلے جو ڈائنیسور تھے یہاں پر ان کی تباہی ہوئی پھر اس کے بعد جو میں نے مجھے پتا بیس ہار سال پہلے ہیومن بینگ کی فارمیشن شروع ہوئی لیکن بارہ ہزار سال پہلے ہیومن بینگ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی فارمیشن ہوئی why nature cannot take take care of it what is the need to worry کار بند کر دو یہ بہت گرم ہو رہا atmosphere what is the need okay آپ نے بڑا بڑا پرشن پوچھا ہے چھوٹے میں جواب دیکھ آپ گھر میں رہتے ہو آپ گھر میں دیا جلاتے ہو یا کوئی کی ڈل جلاتے ہو ٹھیک ہے جب کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے گھر میں ٹھیک ہے تب آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو باہر بھاگ نا پڑ دائے ویسے ہی اگر آپ کو پتا ہے جب آپ کے گھر میں ایک دیٹیاں ہے کوئی بھی آپ دیکھ ہنی بی دیکھ لو یہ تو social بھی ہے بی اگر ان کو دیکھ ہو تو یہ ان کے آرام کے لئے کبھی کچھ نہیں کرتے وہ ان کے survival کے لئے کہ وہ زندہ رہے اس کی لئے صرف ارت سے لیتے اور واپس اس کو دیتے ہم humans ہے کہ ہم اتنے ساری چیزیں بناتے پھر اس کو فیک دیتے اس کا کچھ نہیں ہوتا اور پھر وہ destruction بڑھتے جا رہا ہے اور ابھی تک تو ٹھیک ہے ہم 20 ہزار پر آگے پتا نہیں ہمارے بچے اور ہمارے پوتوں کو کیا ملے گا so we have to somewhere take a step back and دیکھ نا چاہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ سب کرنی یعنی کہ scientists are convinced کہ یہ جو ایک problem ہے اس وقت atmosphere گرم ہو رہا ہے اور آنے والے time میں اگر یہ 3 Celsius بڑھ گیا تو سی جو ہے وہ چھ اوپر چلا جائے گا آدھی دنیا اس میں ڈوب جائے گی یا جو کچھ بھی ہو گا اگر یہ پتہ ہے scientists کو تو پھر scientists ہی ایسے ہیں جو اس کا solution بھی نکالتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا سمجھ آگئی تھی کول فائیڈ جو structure ہے وہ بہت زیادہ خضرناک ہے ہمیں سمجھ آگئی کہ جو کاروں کا emission ہے یہ بہت زیادہ atmosphere کو خراب کر رہا ہے ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ جو جانور ہم نے پالے ہوئے ہیں بلینز میں وہ ایک بہت بڑا reason ہے atmosphere میں وہ بھی تو پھر scientists سائنٹیسٹ جو بھی research ہوتی ہے اس کے pros and cons ہر ایک ہوتے ہیں یہ تو life ہے جیسے جو بھی چیز بنائی ہے پہلے جیسے کار جو انسان نے بنائی تھی وہ اپنی convenience کے لیے بنائی تھی مگر وہی ہوا ابھی ایک گھر میں چار چار کار یں ہوگی جبکہ جرورت ایک کار کی ہے جو آپ نے بھولا کی کار کا ابھی ہمیں پتہ لیکٹری کار آگی ہے مارکٹ میں اگر گورنمنٹ چاہے بولے کہ ہم سب سیڈی دیں گے ساری پیٹرول والی کار باند ہم نئے پلانٹ لگاؤ لیکٹری کار بناو تو کتنا کنٹرول ہو جائے مگر وہ آپ کو پتہ جو فنینشل ریزن پولیٹیکل ریزن تو کئی ایسے ریزن ہے سائنٹیز کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے جیسے کیوٹو پروٹوکال ہوا تھا جیپان میں تو اس میں سب نے ہر کنٹری بولا تھا کہ مگر جو دو سب سے بڑے کلپریٹ ہیں جن کو میں بولتا ہوں نمبر ون یویسے نمبر ٹو چائنا نمبر تھری انڈیا مگر ان دون ان کیا ہم نہیں سائن کریں بعد میں یویسے سے تو نکل ہی گیا تھا مگر گورنمنٹ کے ہاتھ میں جیادہ پابر ہوتی سائنٹیز تو بچارے جو گورنمنٹ ان کو ٹارگٹ دے دیتی وہ کریں گے مگر اگر گورنمنٹ نے اپنے طریقے سے کام کرنا جیسے آپ بولے بھگوان برو سے چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ایٹماسفیر بہت بڑا ابھی کچھ نہیں ہوگا دو سو پانسو سال کچھ نہیں ہوگا پر جو سائنٹیز ابھی سے چلا رہے ہیں کہ ہماری جو نیکس جنریشن ان کو چاہے سانس لہنے کی پرولم ہو تو ابھی سے اگر ہم ایکشن لہنا شروع کریں گے تو دین وی کن کن ٹھول لے آپ انوائرمنٹل انجنیر ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چائنہ اور ہندوستان اور امریکا یہ ورسٹ پلیوٹید ہے اور جو میری ریپورٹ ہے اس کا مطابق نمبر دو کنٹری ون اور دو میں کینیڈا ہے پر کیپٹا کے حساب سے اور اسٹریلیا ہے پر کیپٹا کے حساب سے تو جب ہمیں پتا ہے اور ہمارے پرائیم اسٹری اتنے لگے گئے اور ہمارے پر اتنے ٹیکس بھی لگ گئے ہیں تو ultimately یہ بتائیے کہ ultimately گورنمنٹ جو اب آ رہی ہیں ہم نے دیکھا ٹرمپ جیسی گورنمنٹ آ گئی جانسون آ گیا اور جو گورنمنٹ آ گیا اور جو جو کارپوریشن ہیں میں آپ سے یہ پوچھ نا چاہتا ہوں کہ کارپوریشن جو ہیں they are the biggest culprate کیونکی وہ نہیں چاہتی ہمارا oil باندھ ہو وہ نہیں چاہتی ہیں یہ industry باندھ ہو وہ نہیں چاہتی ہیں coal باندھ ہو تو آپ لوگ کیا سلاہ دیتے ہیں سب کو سب کو دیکھے ہیں this is a very valid question ki ہم ایک as a common man I'm not even talking as an engineer ہم کیا کر سکتے ہیں میں یہ ہی سلاہ دیتا ہوں کہ ہم کافی macro level پہ analysis کر کے بتا دیتے ہیں ہم models predict کرتے ہیں جیسے doctor صاحب ان کا satellite real data کیا یہ بھی بتا دیتا ہے so we do that every day we give advice پر ہم ہر corporation کو اپنی را change کرنے کی لئے نہیں بتا سکتے ہیں we can explain پر decision ہم ایک کام کر سکتے ہیں ki all the people who have some idea ki ہم کچھ کر رہے ان کو صرف یہ رکھنا چیئے ki at least in small respect بھلے آج جب باہر جا رہے ہو instead of taking the car like two cars just together drive a car چھوٹے چھوٹے decisions اگر آپ آج شروع کروگے تو over time things would change corporations will have to change اگر جیسے وہ ایک example دیتے ki آپ grocery store میں جاتے ہو آپ ہمیشہ ایک ڈرزن ڈڈے لے کے اگر آپ نے صرف ایک ڈڈے لانا شروع کر دیا ہر روز میں جا کے ایک ڈڈا لکھے آج جاؤ اگر آپ کبھی internet پہ جا کے پڑھ لے جائے کہ اگر ایک ڈڈا تو you will see how much the production and chicken production will have to reduce because suddenly کی ہر گھر میں ہر روز کوئی ڈڈا ڈڈے نہیں کھاتا ٹھیک ہی ڈڈا کھاتا تو اس حساب سے we have to make small changes in our life تاک over time it will become good میں آپ کو ایک example دوں گا اس شروع کیا تو ان کے ڈاؤن میں جیس اپ stokholm like sweden کے main cities کے ڈاؤن ڈاؤن میں جاؤ گے تو وہاں پہ garbage to electricity in downtown چل رہا ہے تو وہاں پہ کوڑا آتا ہے اور پھر جلا کے heating اور electricity کے لئے use کر دے اب over 20 years they have become so good کی ان کے پاس garbage نہیں بچا so they are now importing garbage from UK and Europe کہ آپ ہمیں garbage بھیجئے ہم آپ کو پیسے رہنگے تاکہ ہماری power plant چلے so they are so good تو کیا جب آپ چھوٹے چھوٹے steps لوگے تو آپ over long term you will become much better اس سے پہلے کہ میں آپ کو last میں پوچھوں آپ کے comments ڈاکٹر راج آپ کو یاد ہے جب rocket جاتا جس میں sputnik جاتے moon کو یا دوسرے وہ rocket جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں سی میں گر جاتے تھے اور اس کو reuse کیا جاتا تھا جی تو اگر یہ اس قسم کا کام تھا تو اس پہلے جو ٹھوڑی ڈیفرن تھی اس میں دیکھو جو rocket کا کام ہے سیٹلائٹ کو اوپر لے کے جانا ارث کی گرائیویٹیشن پول سے باہر نکال تو جو کی گیارہ کلومیٹر تک جو ہمارا ایٹموسفیر اس سے باہر جانا that is most important تو آج جو سیٹلائٹ ان کا جو پرپلسل سسٹم کافی انہوں نے ایزی کر دیا ہے پولوشن تو بھی بھی کرتے ہیں تو جو روکٹ کا کام ہے وہ جا کرتے تھے جا کرتے تھے ابھی انس کو کنٹرول کر لیا سائنٹیس نے تو فیوچر میں جو آنے والی پلان ہیں اس میں تو جو پولوشن ہے جو سے زیادہ جو مٹیریل جو نکلتی ہیں اس میں ایسا مٹیریل جو جو گیس آتماسفیر کو حام نہیں کریں گے سائنٹیس آر ورکن آن ہرشل جی آپ بہت بہت دنیواز کرنا چاہتا ہوں لیکن جانے سے پہلے لازٹ میں آپ کمنٹ کیا کرنا مجھے پتہ ٹائم بہت ایک پہلے بہت 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 سکتی ہیں آر ورکن ایک ایڈواز دوں گا سارے شوطہ کو کہ whenever they are thinking of buying anything یا doing a decision in their house جی سے آپ پلاسٹک چمچ بھی ھوز کر رہے ہو کچھ بھی چھوٹی چیز ایک minute ایک ایک second اتنا ہی سوچیں کہ is there a environmentally better way اگر ہے possible تو please کیجئے اگر یہ سوچ بھی شروع ہو جائے آج سب کے من میں تو پلاسٹک بیگ انڈیا میں بھی ختم کر دی کئی جگہ پہ بین لگ گیا جہاں پہ بھی چارج کرنا شروع کر دیا تو شوٹی شوٹی بات میں اپنی میڈیسنز پیشنٹس کو پلاسٹر کے بیگ میں ڈال کے دیتا تھا تو مجھے بھی تھوڑی سی آپ لوگ کو مل کے اکل آئی تو میں نے دو ہزار وہ سپیشل وہ منگوائیں آپ آئیں گے میرے آفس پہ دیکھیں کہ اب میں بکیدہ جو پیپر بیگ ہیں ان میں ڈال میڈیسنز دیتا ہوں جی میں نے کہ چلو ہر آج میں سوچنے لگی آپ کی طرح تو ہر جو گروسری سٹور بند ہی کر دیں کہ بھی اپنے گھر سے لاؤ نہیں تو we will give you paper آئی جی پر اینیوی اینڈ میں ڈاکٹر راج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھے بڑے اگلے اگلے ہفتے کچھ اور اگلے ہفتے تھوڑا سا ہم بات کریں ایٹ ٹنسٹر کی اور گلیکسی کی کیونکہ مجھے بڑی میسیج آئے نہیں میسیج آئے کہ تھوڑا سا گلیکسی کے بارے میں اور اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کا تینک کیو رات ہوگی تو میں آپ کا دنیواز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ یہاں ہوں جو بھی ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان کو جہی بولوں گا کہ جو پولوشن کرنا کام کریں چھوٹی چیزیں جیسے ہرشل بھائی نے بولا کہ ہرشل چیزوں سے ہی بڑی چیزیں بنتی ہیں اگر آج سے شروع کریں گے اس کا اثر بیس پچی سال میں نظر آئے گا so try to become a good human being and try to control the pollution thank you very much لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو یہ ہمارے پاس دو میمان آئے تھے ہرشل گنڈے جی اور ڈاکٹر راج جو کہ یوک یونیورسٹی میں سائنٹسٹ ہیں اور ان کے ساتھ کئی اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں بہت بڑی یا نئی چیزیں یہ کوشش کرتے ہیں بنانے کی جس سے دنیا میں ارث کے اوپر human being کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بہت